تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں سے وہاں تک اور اکسا سے صدرت المنتحہ تک اور صدرت المنتحہ سے قعبہ قوزن ہو ادنا تک جہاں انہو والسمیع البصیر کا منظر جہاں پہنچایا اور جب اس مقام پر پہنچے تو یہ وہ مقام ہے جہاں اس کی سم و بسر کے جلوے ہوئے ہیں وہاں پہنچے تو میں نے آپ کو بتا دیا لے جانے والے جبرائیل بھی رہ گئے سواری بھی رہ گئی کیا سواری بھی رہ گئی اگر سواری نے رہی جانا تھا تو شروع سے سواری پھیجنے کی ضرورتی کیا تھی جیسے اوپر لے جا رہا ہے بغیر سواری کے تو شروع سے ہی بغیر سواری کے لے جاتا نہیں دکھانا تھا مخلوق کو جو سواری بھیجی وہ نور ہے مخلوق کو بتانا تھا بھئی جو براک کے رہ جانے کے بعد اوپر لے جا سکتا ہے وہ یہی مسجد حرام سے ہی بغیر سواری کے نہیں لے جا سکتا ہے بولیے اور پہلے کیا براک لے جا رہا ہے یا خدا لے جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے میں لے گیا اس کی مرضی جس چیز پر لے جا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ اوپر جا کے سواری روک دی اور سواری آگے نہ جا سکی تو شروع سے ہی بغیر سواری کے جاتے ہیں تو آتا سفر سواری پر اور اوپر کا سفر بغیر سواری کے یہ کیوں ایسا تو نہیں ہوتا یہ کیوں ہاں اس کی حکمت ہے بتانا تھا اس کو معلوم ہے ایک وقت آئے گا کہ تم نور و بشر کے چھگڑے کرتے رہو گے نور ہیں بشر ہیں نور ہیں بشر ہیں نور ہیں بشر ہیں اُلت جاؤ گے بتانا تھا فرمایا سن لو مصطفیٰ کے مقام کو فقط بشریت میں بند کر دینے والو بشر تو مسجد اکسہ میں رہ گیا بشریت مسجد اکسہ میں رہ گئی ہے مصطفیٰ آگے چلے گا بشریت دیکھ لو وہ کریے بشریت مصطفیٰ کی شانوں میں سے ایک شان ہے مقام نہیں شعون مصطفیٰ میں سے ایک شان ہے مقام نہیں آگے چلے گا اب آگے آپ کی بات پہلے ان کی باتی تھی بشر بشر کہنے والوں کی بشریت مسجد اکسہ میں رہ گئی تاکہ بشریت کو مصطفیٰ کا مقام بتانے والو سمجھو مصطفیٰ کا مقام بشریت میں ہوتا تو مسجد اکسہ سے آگے نہ جا سکتے سو بشریت میں مقام نہیں ہے بشریت کا مقام مصطفیٰ مصطفیٰ کا مقام بشریت میں نہیں بشریت کا مقام مصطفیٰ کے قدموں میں ہے مصطفیٰ کے مقام کو نورانیت میں بند رکھنے والو مصطفیٰ کے مقام کو فقط نورانیت میں بند کرنے والو وہ انہیں دکھانا تھا کہ آپ کو دکھونا تھا پتایا فقط نورانیت میں مصطفیٰ کے مقام کو بند کرنے والو براک اور جبرائیل سے بڑا تو نور کوئی نہیں ہے عالم نور میں عالم خلق میں براک اور جبرائیل سے بڑا تو نور کوئی نہیں ہے عالم خلق میں فرمایا اور نبیوں سے بڑی بشریت تو کوئی نہیں فرمایا بشریت تک رہ جانے والو دیکھو بشریت وہ کھڑی ہے اور فقط نورانیت میں بند سمجھنے والو دیکھو براک بھی یہ کھڑا ہے جبرائیل بھی یہ کھڑا ہے مصطفیٰ آگے چلا گیا بتانا مقصود یہ تھا کہ بشریت بھی مصطفیٰ میں ہے مصطفیٰ بشریت میں نورانیت بھی مصطفیٰ میں ہے مصطفیٰ نورانیت میں محصور نہیں بشریت مصطفیٰ کی ایک شان نورانیت بھی مصطفیٰ کی ایک شان مصطفیٰ ان میں محصور نہیں یہ مصطفیٰ اور بتایا کہ بشریت اکسا میں رہ گئی نورانیت صدرت المنتحہ پہ رہ گئی مصطفیٰ آگے چلے گئے تو پتا چلا وہ شانے تھی مقام اس سے اوپر ہے بشریت بھی حق ہے پریتنی کے اکسا پر کھڑی بشریت حق ہے جس کا انکار کرنا کفر ہے بشریت کا انکار کرنا کفر ہے حق ہے پر کتنا وہ مسجد اکسا دیکھتے ہیں نورانیت بھی حق ہے پر اس سے بڑی آگے اس سے بڑی آگے اس کا انکار کرنا گمراہی ہے ایمان کو خاک میں میرانا ہے گمراہی بدبختی ہے مگر اتنی کے صدرت و منتحہ پر کھڑی ہے مقام مصطفی بشریت سے بھی بلند ہے نورانیت سے بھی بلند ہے نور بشر بھی مصطفی کے فیض لیتا ہے نور بھی مصطفی سے فیض لیتا ہے اور پھر آگے بڑے دکھانا یہ تھا یہ رف رف دیکھو دیکھ لو آنکھوں سے یہ پیچھے رہ گیا تو مصطفی یہی کچھ ہوتے تو وہ بھی یہی رہ گیا آگے چڑے گئے آگے پھر نور کا ایک مقام پلند مقام رف رف آیا وہ براک سے قوی تر نور تھا اس تخت مصطفی کو بٹھایا گیا اس نے لا مقام عبور کیا پھر رف رف جب انوار و تجلیات الہیہ کا سور پڑا اللہ کی تجلیات کا سور پڑا تو رف رف بھی رہ گیا کیا آگے رف رف بھی نہیں جا سکتا پھر ایک مقاہ نور آیا پھر مقاہ نور میں لے جایا گیا ایک مقام وہ آیا کہ اس سے آگے وہ بھی نہ جا سکا اب ایک مقام وہ تھا کہ وہاں اور کوئی بھی نہ جا سکا بس ادھر خدا آئی سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی موسیقی